نمشکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنی اس یوٹیوب چینل پر دوستو آپ کے سامنے پھر سے چونیندہ پرشنوں کی سیریز ہے اور یہ پرشن آپ کے راجستان کے جو ابھی حال ہی میں پیپر ہوئے تھے اس میں ایسائی میں پوچھے گئے تھے اور بہت سارے ایسے ایجام ہے جس میں کی پوچھے گئے ہیں تو اسی کو چونیندہ پرشنوں کو ہم کرنے والے ہیں پہلا کوشن سب سے پورا چتر کون سا ہے دیکھئے گا آپ کے اجنتا کی گوپھائیں کی بات کی جائے ایلورا کی بھیم بیٹ کا چتن واسل کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ پورانا کون سا ہے اجنتا کی 220 یعنی 220 پورو کی بات کی جائے یہ ہے اور یہاں پہ ایلورا میں تو یہ جو ایلورا والا گوپھا ہے وہ 600 سے 1000 AD کے ایرونڈ میں بنا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے گا اس کو اس طریقے سے بھی یار رکھیں گے کہ اتنا پورانا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا آ جانتا یعنی کہ جس کو کوئی نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پورانا ہو گیا راجستانی بیچار دھارا کی چترکلا کا آرم بھک کے مکھ کے اندر تھا یعنی کہ جو راجستانی چترکلا ہے اس کا مکھ کے اندر کہاں پہ ہے یعنی کہ جو راجستانی چترکلا جس طرح کے وہاں کے چترکلا ہے وہ کہاں سے آریجنیٹ ہوئے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے کہاں پہ یہ بکشت ہوا تو یہ آپ کے بندی میں بندی ایک ڈشٹک ہے ہے کوٹا کے پاس میں آپ کو ایک بندی ڈشٹک پڑے گا تو وہیں پہ راستانی بچار دھارا کی چیترکلا آرمب ہوا تھا اب دیکھیں کوئی بھی چیز آرمب ہوتا ہے تو بوند بوند سے آرمب ہوتا ہے یہ کا ایک تو پورا نہیں ہو جاتا نا بوند بوند سے تو اس طرح سے یاد رکھئے گا ڈیوٹی اے اسوک کہا جاتا ہے دیکھئے حالانکہ اپسن میں آپ کی کنیسک نہیں دیئے تھے تو اس انسار ہر سبادھن کو دیوٹی اسوک کہا جاتا ہے لیکن اگر کنیسک دیا رہا ہے تو کنیسک کو ہی دیوٹی اے اسوک کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن ہے آجاد مسلم کانفرنس کی اسٹھاپنا کس نے کی تھی یا سنسٹھاپک کے نام بتائیں 1929 میں اس کی اسٹھاپنا ہوئی تھی اللہ بکس کے دورہ ٹھیک ہے دیکھیں آجاد اللہ تو آجاد ہی ہے ٹھیک ہے ان کو کوئی بونڈیشن نہیں ہے کیونکہ وہ مسلم مسلموں کے لیے وہ ایک پرکار کا گوڑ ہے تو گوڑ تو ہمیسا آجاد ہی رہیں گے تو اس طرح سے یاد رکھیں گے آجاد مسلم ٹھیک ہے وہ ایسے مسلم ہیں وہ آجاد ہیں ان کو کوئی بندی نہیں بنا سکتا ہے تو اس طرح سے یاد رکھیں گے کہ کانفرنس کی اسٹھاپنا آجاد مسلم کانفرنس کی اسٹھاپنا اللہ بکس نے کی تھی یہ سوزانترتہ سنگرام سے ریلیٹڈ کوشن ہے آدمی کے کنٹ کے کی سباب کو آپ تو ادھر یعنی کی ایڈم ایپل کہا جاتا ہے تو ایک تھائرائیڈ یہاں پہ گلا چھاتی یہ جو چھاتی ہوتی ہے نا وہاں پہ یہاں پہ سب سے اوپر چھاتی کے جسٹ اوپر ہی گلا کے اور چھاتی کے بیچ میں آپ کر سکتے ہیں ایک پارٹ ہوتی ہے تھائرائیڈ ٹھیک ہے تو تھائرائیڈ کائٹیلیج کو ہی ہم لوگ ایڈم ایپل کہتے ہیں کیونکہ یہ ایپل جیسا دیکھتا ہے اس طریقے کا یہ دیکھتا ہے اس طریقے کا ہے یہ آپ کے اس طریقے سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے یہ چار پہلا تھائرائیڈ ہوتے ہیں اس پہ اور یہ تھائرائیڈ تو یہ دیکھے گا ایپل جیسا دیکھتا ہے تو اسے ایڈم ایپل کہتے ہیں ٹھیک ہے کس کو تھائرائیڈ کائٹیلیج کو بلو ٹوٹھ کا عویسکار کرتا کون تھا دیکھے گا دیکھے گا یہاں پہ بلو ٹوٹھ کی عویسکار کرتا کس دیکھے کوئی بھے میں پوچھا جatا ہے تو دیکھے گا کوئی بھے بلو ٹوبھ سے سنتا ہوں جیسے کی بلو ٹوٹھ اب کان میں لگانے والا آتا ہے تو کرتے ہیں کہ یہ جو گانہ ہے وہ تم بلو ٹوٹھ ھٹیک ہے یا بلو ٹوٹھ سے لوگ mike بغیرہ بھی بجاتے ہوں گے یا speaker بغیرہ بجاتے ہوں گے بلو ٹوٹھ سے سننے سکتا ہے اگر چاہم کس کا بے bonds defence десят سکتے ہیں تو اس کو بچاتے ہوں گے بلو ٹوٹھ کی اب سکتا ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے یاد رکھیں گے کیجاب ہٹسن جو ہیں وہ بلو ٹوٹھ کے عوضہ کرتا ہے بھارت کی پہلی بیٹیس پریسیڈنسی اسٹھاپنا سوری بھارت میں پہلی بیٹیس پریسیڈنسی کی اسٹھاپنا کہاں کی گئی تھی تو آپ ماریں گے کہ ممبئی پریسیڈنسی ہے کلکتہ ہے اس کے بعد مدرس پریسیڈنسی ہے یہی تینوں کا نام سنے ہوں گے لیکن یہاں پریسیڈنسی کا مطلب یہ ہو گیا کہ کہاں پہ یہ اپنا کاروار سروات میں اسٹھاپت کیا تھا تو سروات یہ سورت سے کیا تھا انگریج تو یعنی کی پرثم پریسیڈنسی سورت اسٹھاپت کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے یاد رکھنا ہے کیونکہ جنرلی پریسیڈنسی کا مطلب ہی تینوں سہر کا نام جانتے ہیں آپ کلکتہ بومبے اور اس کے بعد آپ مدرس یہی تینوں کے پریسیڈنسی کے نام سن کے ہی آپ ٹک کر دیں گے تو اس میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پہلی بیڈیس پریسیڈنسی سورت میں یعنی کی سورت یعنی کی شروعات ہوئی تھی اگرا کوششن ہے سنسد دورہ نسولک اور انیوار سچھا ادھیکار ادھینیم کس برس پارت کیا گیا تھا تو دیکھئے گا نسولک یعنی کی نہیں لگے گا سولک تو نہیں لگے گا یعنی کی نو سولک نو یعنی کی 2009 میں تو آسا کہتے ہیں جتنے بھی کوششن کر آئے ہیں آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے اسی طرح سے بنے رہے گا چینل کے ساتھ نیکس وڈیو ملتے ہیں تب تک کے لیے گھنی بات